بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی مسلم لیگ نون ایک بیانیا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک ایسے صحافی نے خبر دے دی کہ جو پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہی ایک خبر کے بعد جو ہے کافی مشکل میں فسے ہوئے ہیں ان کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی انیشیئٹ کی جا چکی ہے لیکن ابھی اس پر فرد جرمائد نہیں ہوئی تو آج ایک اور خبر آئی ہے کہ نواز شریف سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہوا اور کوئی جو سکرپٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن اور اس کے بعد جو ایک حکومت کے خلاف مومنٹ میں تیزی آ رہی ہے تو شاید یہ کوئی کسی سکرپٹ کا حصہ ہے تو اس خبر میں ان ساری باتوں کی نفی کی گئی ہے تو ایسے صورتحال میں خاص طور پر جعوید لطیف اور سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کا جو ایک متحرک کردار ہے اس پر ایک سوال نشان اٹھتا ہے اور یہ بھی بات اب کی جا رہی ہے کہ کیا سردار آیاز صادق اور جعوید لطیف پارٹی کے اندر بھی اتنے ہی سٹرانگ ہیں جتنے کہ وہ میڈیا پر خود کو پورٹری کرتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے زشان بے میرے ساتھ موجود ہیں زشان آپ نے بھی خبر دیکھی پڑی تو کیا کہیں گے اس پر دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی کوئی کچھ نہیں یہ صرف آپ خوش فہمی ہیں اپنے آپ کو تسلی دینی ہے کہ بھائی جان سارا معاملہ تیہ ہو گیا وزیر کا بینہ سب بس اب وہ جس طرح تائر القادری صاحب کہتے تھے یہ تھے ہو گئے ہیں تو نون لیگ بھی یہی بیانییں بنا رہی تھی کہ یہ سب تھے ہو گئے ہیں مالخان تو ہار گیا بس گیا ختم ساڑی واری آ گئی میاں صاحبہ بھی آئیں گے سیدھے وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے ساری اپیلیں واپس جیسے وہ سلیم صافی صاحب نے ٹویٹ کی دی مطلب کہ اتنا مزاق ہے کہ ایسے اگر اداروں میں ایسے سکرپٹ ہوتے ہیں کہ جو صافی جیسے صافی کو پتائیں مطلب کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا پھر ایسے ہوگا یعنی مان لیا کہ مطلب دنیا اس میں خاص طور پر سردار عیال صادق اور جو جعوید لطیف صاحب ہیں ان کا جو کردار رہا ہے وہ ایسے مطلب وہ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے اس آگڈار سے بھی اوپر والی کرسی ہماری ہے دیکھیں جب کبھی بھی آپ کو موقع ملے سوال کرنے کا تو آپ ضرور پوچھئے گا کہ میاں صاحب سے آپ کی فون پر بات کب ہوئی تھی آخری دفعہ آخری دفعہ تو وہ یقیناً تب ہی ہوگا جب وہ پاکستان میں تھے اچھا یہ لندن والی کہانیاں تو ادھر انہوں نے بات کرنی ہو تو دس دفعہ حسین کو فون کرتے ہو اور اسے کہتے ہیں بہجو بہجو ایڈے تو ایسے تو آپ کو پتا ہے بڑے بہدر ہیں شیر ہیں وہ لاہور میں عمران خان کو بھی آرائیا ہوا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ٹنگ ہے کہاں پر نہیں تھی تو میڈیا کے چار چینلوں کو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا تو جیسی پتا چلا کہ اس پی آر والے ڈی جی پریس کانفرس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نی 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 دیا ساتھ ہے ڈی کر بہ پتری وہ کیا کہے اچھا وہاں یہ گئے اب وہاں بڑے یہاں سے تو کوٹ چھوٹ پہن کے بھئی جائیں گے تو میہ صاحب ہاتھو آتھ لیں گے لیکن میہ صاحب آپ کو پتا ہے وہاں ہاتھو آتھ نہیں لیتی نیال آشمی والا یاد ہی ہوگا حسین نواز کو کہا تھا بھائی جانے نا اس کو ذرا وہ جو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اس کو ذرا پیچھے لے جاؤ تو یاد صادق صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو تین چار دنوں پائیں دنوں بعد جب ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے میہ صاحب نے ان سے کیا ڈسکس کرنا تھا وہی جو آج کل ادھاکاروں سے اور سب سے ڈسکس کرتے ہیں بہت سالہ خلاب ہے گزشتہ روز جو ایک شیخ رشید صاحب نے کراچی میں جا کے پریس کانفرنس کی انہوں نے زرداری صاحب کو بھی مخاطب کیا نواز شریف کو بھی کہا کہ آپ آج آنا چاہیں تو آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ویزا ملے گا وان سائیڈ کا ٹکٹ بھی میں دوں گا اتنی بڑی آفر شیخ صاحب نے کر دی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کٹیگوریکلی ڈینائے کی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان کوئی دوریاں ہو گئی ہیں اب یہ ایک پیج پر نہیں رہے اور حکومت جانے والی ہے تو اس ساری خبروں کی انہوں نے تردید کی اور اس سے پہلے جو وزیراعظم عمران خان نے بھی بات کی پہلے ہم شیخ رشید پر بات کر لیتے ہیں تو کہ شیخ رشید بڑے باخبر بندے ہیں انہوں نے تو پہلے ہی اس کو جو ہے وہ ڈینائے کر لیا جو لوگ جن کے پاس خبر ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے the people who matters وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے یہ خود ہی مطلب وہ توفان اٹھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مگر ان دنوں میں جب میاں صاحب جیل میں تھے اور آخری دنوں میں تو ایک دن پہلے سویل صاحب نے سویل بڑائیس صاحب نے کالم لکھا میاں صاحب جیت گئے سب ہار گئے اب سارے آتے ہیں منتے کرتے ہیں یہ وہ تو لگتا تھا شاید جیل سے ہی جلک کی میاں تو پتہ چلا کہ میاں صاحب تو فراد کر کے باہر نکل گئے تو آج تک واپسی کا ایمبلنس کہا گیا تھا اور اس پہ پھر وہ خود جو ہے اپنے پاؤں پہ سوار ہو کے گئے تو ابھی آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب نے افر کی ہے تو بھائی جان یہ بات نہیں ہے کہ شریف خاندان کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ الگ بات ہے کہ کلاس کی کمی ہے پیسے کے باوجود ابھی ہم وہ تھوڑی در پہلے جو فوٹو دیکھ رہے تھے وہ پتیلے والی اور ہم پتی خاندان نے پتیلے میں چاہ رہا ہے ہوا شریف کا پتیلہ ہے نہیں کوئی نہیں چلو اس کو یار کچھ لوگ پانی گرم نہیں کرتے آپ نے کیسی چیز سے مہمانوں کے سامنے ٹیبل میں سجائی ہوئی ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہماری سادگی ہے سادگی جہار تھے سادگی یہ تھے جنین شادی ہو رہی سی ہوا نے سادگی نہیں سی تو ایسی تصویریں وہ کیوں جاری کرتے ہیں کہ یار وہ نے تو نہیں پتا تھا کہ لوگ اس چیز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اس سے بتو چل جاتا ہے اصل پر آپ کتنے خادداری عبیر ہیں اچھا اس میں تو ٹکٹ کی بات ہو رہی ٹکٹ ٹکٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ انہیں دینے والے بہت ہیں بھیانوالی صاحب آنے والے تو بنے لیکن میاں صاحب آئی کہ پہجار سردی ہے پہستان میں آپ کو پتا ہے تو ہیٹر نہ لگاؤ آپ نہیں کبرے میں بیٹھ سکتے تو میاں صاحب جنگ کیسے بیٹھیں گے اچھا ہاں یہ والی بات کل ہم نے اپنے ویلوگ میں کی اور کہ وہ جیل تو جا نہیں سکتے بلکہ پرسوں والے میں کی تھی کہ جیل تو وہ نہیں جا سکتے تو وہ حارون و رشید صاحب بھی سیم یہی بات کر رہے تھے میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا کل کہ سردی میں تو وہ بالکل نہیں ایسا موسم وہ برداشت نہیں کر سکتے تو باقی یہ جو وزیراعظم عمران خان نے پچھلے دنوں سابق وزیراعظم نواز شریف کی حوالے سے باتیں کی تھی تو اس کے بعد سے بھی کچھ ہوا چینج ہو رہی ہے کہ چیزیں زیادہ کھل رہی ہیں کیونکہ عمران خان میں یہ خاص بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیپلز پارٹی کی طرح وہ کہیں کہ ہر چیز پر ہم پولٹیکس کریں گے اور ایک ٹائم آنے پر ہم اس کو وہ کریں گے عمران خان اگر کوئی ببل بن رہا ہوتا ہے تو وہ ڈریکٹ ہی اس پر کمنٹ کر دیتے ہیں پھر لوگ ان پر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ یار وزیراعظم کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی لیکن وہ کر دیتے ہیں ایسی ہی ہے بلکل ورنہ وہ اصل میں یہ ہے نا عمران خان آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا ریگولر لی یوز کرتے ہیں تو جب ان کے اپنے لوگ بہت سارے انہیں میسیجز کرتے ہیں خان صاحبہ ڈیل ہو رہی تو اسی ویکرہ خاموشی نا تو وہ پھر اس پہ انہوں نے رسپانڈ کیا اس کا وہ اصل پہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ جس میں تو کوئی شک نہیں تو وہ اس پہ انہوں نے رسپانڈ کیا تو اس کو ظاہر ہے میڈیا تو اپنے اب ہمارا کام یہی ہے نا مفہوم نکالنا مطلب نکالنا تو ہم اپنے مطلب کے حساب سے جو ہمارے بیانیے کو سوٹ کرے گا ہم نکال لیں دو دن میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے دو بڑی خبریں آئی ہیں کل وہ عرفان حاشمی نے لندن میں بیٹھ کے ایک خبر دے دی اب آپ نے مزے کی بات دیکھی ہے کہ نون لیگ کے صافی کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ تو ایک شریف ہے اب شریف نے خبر تو دی ہے رہا اور مزے کی بات ہے اس نے برادشیٹ والے کے حوالے سے وہ جو بابا تھا اس کا بھی اس نے انٹریو کیا تھا اور پھر وہ ڈیبیٹ بنا تھا نہیں تو چلے شریف نے جو کیا ہے تو شریف کے خلاف کیس کر لیں لندن میں تو انصاف جلدی مل جاتا ہے اور کل شہزاد اقبال صاحب کے پرگرام میں وہ تھے ایک سائیڈ پہ مرتضی علی شاہ اور دوسری سائیڈ پہ ارفان حاشمی تو ارفان نے بڑا ایک اٹیکنگ کوئسٹنز کیے شہزاد اقبال صاحب نے کہ انسائیڈ سٹوری میں نکال لوں کہ ان کے پاس انفرمیشن کہاں سے آئی ہے لیکن ارفان نے بڑے دھیمے اور بڑے وہ مسکرا کے جواب دے رہے تھے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں جب مجھے ضرورت پڑے گی انہوں نے اچھا یہ بھی یہ کہا ہے کہ جیسے مریم بی بی کہتی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز ہیں جو ہم ریلیز کریں گے اس نے بھی کال مجھے لگتا ہے ہم مریم کو فالو کر لیا ہے اور کہا ہے کہ واقت آنے پہ ہم یہ میڈیا کو دے بھی سکتے ہیں تو اور باقی آج تو پہتا ہے یری شریف حدہ دو قدر بہت پیچھے اٹھے گا کہ پتہ نہیں اور کی کی اور کیے کے پتہ ہے مطلب ایک تو بیانیا جو بنایا گیا کہ یہ اکیلے تھے اور پھر گورا بھی کئی دنڈی مار سکتا ہے یہ ضروری بات نہیں ہے کہ بھئی جو بات کہ اس نے مرتضی علی شاہ کو جو انٹرویو دیا اس میں اس نے کہا کہ جی وہ جب میرے پاس بیٹھے تھے وہ اکیلے بیٹھے تھے اور پھر بڑے کول انڈ کام تھے کوئی وہ دباؤں میں نہیں لگ رہے اب یہ عرفان آج میں نہیں دیکھیں وہ کول انڈ کام تو تھے لیکن اب چونکہ گورا نے یہ بات کی جب سائن ہوا وہ تو ایک لیگل باؤنڈنگ ہے کہ آپ اکیلے ہوں گے اس کے علاوہ ان کے ساتھ کون کون تھا لیکن اس میں اس نے یہ والی چیز نہیں کی کہ دفتر آئے تھے یا آپ گئے تھے اصل میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ کی ساری وہ راز کھول جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو شریف خاندان تو بیچارہ اتنا یہ پہلے صافیوں کو کرتے تھے اب وہ بھی ان کے خلاف حبریں نکلنی شروع ہو گئی ہیں تو برے ہو گئے ہیں تو حال کوئی نہیں ہے بہرحال اس ٹیم بہت ہی کریٹیکل وہ اصل میں اپنے پیسو پہ جب بندہ رہنا شروع کریں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے بڑی ویسے جو سیاسی کہ وہ ایمن دورانی صاحب نے جیسے وہ کار کے بڑی سٹوری بنائی وہ پھر سوہل رشید نے درام سے جتنا ببل ووٹ پھوڑا ہے نا پہلے سوہل رشید نے پھر اے آر وائی نے بھی فرانس ایک کرا لیا کچھ دنوں بعد پھر اس کے درمیان اس کے فیملی کا ایک معاملہ آ گیا اپنی بیوی کو انہی کر رہا وہ اس کا آپ نے کالم پڑھا ہے اس فاتون کا کالم پڑھ کے آپ کا دل جو ہے وہ ایسے پسید جاتا ہے یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی کریکٹر تو نہیں ہے آپ اگر ایک چیز میرٹ پہ کرنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے ساتھ کڑا ہونے تو جمہوریت کے مطلب کوئی لیڈر تو نہیں ہوتا آپ صحافی ہیں آپ نے بیلنس خبر دینی ہے تو انشاءاللہ جو دوسری انسار عباسی صاحب کی بھی خبر آئی ہے آپ آج کے جتنے بھی پروگرام آپ دیکھیں گے وہ سارے اسی چیز پر ہی ہوں گے تو جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی فردر پولیٹیکل جو بھی نئی سیچویشن سامنے آتی ہے اس پر ہم بھی آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے انسائیڈر سٹوری دیں گے اب تک کے لیے مجھے اور زشان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ